اپنی گفتگو کا آغاز ہی گستاخوں سے کیا اس لئے کہ جب میں کورٹ نجیب اللہ میں سٹیج کی طرف جا رہا تھا تو مجھے ایک ویڈیو کلپ کسی نے بیجا جس میں اسلام آباد میں ایک بدترین شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تکفیر کی ایک دو آدمیوں کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوا آپ نبی بولو آرہ آرہ اسی طرح آرہ آپ نبی بولو تو پرسوں میں مانسیرہ میں ایک جگہ تھا وہاں ایک چھوٹے بچے نے اتنے خوبصورت نعرے لگا کر دشمن کو بتایا بڑے بولے نہ بولے اب تو بچے بھی بولیں سید المرسلین محمد قاتا بن نبی وعلا آلی وآسحابه الطیبین الطاہرین لا سیبا لالخلفاء الراشدین المهدین و لانت اللہ علیہ اعطائهم الرافظین الكافرین المرتدین الیوم الدین و نشہد و نشہد و نشہد سیدنا و مولانا محمد عبد و رسول اما بادو فاؤدو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد محمد رسول اللہ والذین معه اشد و لالکفار رحماء بينهم رحماء رحماء بينهم تراهم رکعا سجدا رکعا سجدا يبتغون فضلا من اللہ و رزوانا و قال النبی صل اللہ علیہ و سلم اذا رأيتم الذین يسبؤون اصحابي فقولوا لانت اللہ علیہ شر سلام صدق اللہ العظیم و و بلغنا رسول نبی الام امی الکریم و نحن على ذلك البن الشاہدین والشاکرین والحمد اللہ رب العالمين جو ہوں فیرام میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے اور جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لڑکا دو مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے جو ہوں منکر قرآن اور اصحابِ رسول کے ارے میں ان منکروں کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے اور توفانوں کے نام سن کر جو لرز اٹھتے ہوں ساحل پر ایسے بھج دلوں کو میں نا خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے سامعینِ مکرم عزیزانِ ملت بزرگانِ دین سر فروشانِ اسلام حویلیاں اور گرد و نوا کے غیرت مند با وفا بہادر ندر بے باق بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحابِ رسول کے دیوانوں بھانیوں آج ایک بار پھر آپ کے علاقہ کی فاروق عاظم مسجد میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میں تقریباً چودہ تاریخ سے اپنے گھر سے سفر کے لئے نکلاؤں اور آج تئیس تاریخ ہو گئی ہے اور چوبیس تاریخ شروع ہونے کو ہے کراچی سے مسلسل سفر پروگرامات کرتے کرتے میں یہاں تک پہنچا اور آج دن کی میری یہ چوتھی تقریب ہے اور کل پھر دن سے مولنا رب نواز صاحب کے زلہ میں ہوں اور یہ بھی بہت بے رحم ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی کئی تغریری ہونی ہیں رات کا کافی عصہ بیت گئے دسمبر کی سرگی اپنے عروج میں اور آپ کا جنون بھی اپنے عروج میں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کوشش کروں گا کہ کم وقت میں زیادہ باتیں آپ سے کر سکتے ہیں آپ بھی ابھی مسجد میں تو بہت گرم گرم بیٹھیں باہر نکل سو دے پتہ لگ سی باہر کا موسم ٹھنڈا ہے یہاں کچھ آپ کے جذبات کی گرمی ہے کچھ آپ کے کوٹوں اور چادوں کی گرمی ہے میں کراچی سے اہم ہوں میں نے ایک بازکٹ پہنی ہے اور آپ کو یہ آدمی کوٹ سے خالی نہیں ہے انوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرازمت صحابہ میں نے ابھی کوٹ نجیب اللہ میں اپنی گفتگو کا آغازی گستافوں سے کیا اس نے کہ جب میں کوٹ نجیب اللہ میں سٹیج کی طرف جا رہا تھا تو مجھے ایک ویڈیو کلپ کسی نے بیجا جس میں اسلام آباد میں ایک بدترین شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تکفیر کی ایک دو آدمیوں کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوا آپ نہ بھی بولو آ رہا اسی طرف آ رہا آپ نہ بھی بولو تو پرسوں میں مانسورہ میں ایک جگہ تھا وہاں ایک چھوٹے بچے نے اتنے خوبصورت نعرے لگا کر دشمن کو بتایا بڑے بولے نہ بولے اب تو بچے بھی بولیں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ملک کا بچہ بچہ جس ذہنسازی کی طرف اور جس فکری عمل کی طرف میں نے قدم بڑھائیں مجھے اپنے رب سے سو فیصد یقین ہے انشاءاللہ وہ وقت آ کے رہے گا جب ہارر بچہ انداز جنگی ہوگا میں نے مزیشتہ دنوں خیرپور کی ایک بڑی امام ایل سندت کانفرنس میں حضرت قائد ایل سندت کی موجود کی میں ایک جملہ کہا تھا اور میں نے کہا تھا ہم اتنی محنت کریں گے کہ ہمارے سوال ہوگا اور اس کا جواب ہوگا اور جو اس کا جواب ہوگا وہی مزاج حق نواز ہوگا یہ بات وہاں سے کر کے میں نکلا اور میں راولپنڈی میں ایک معروف شخص کو ملنے گیا جس کی تصویریں آپ نے دیکھی اور ویڈیو بھی دیکھ لی اگر صرف تصویریں آپ نے دیکھی ہوتی تو آپ بہت ساری باتیں کرتے لیکن ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے اعتراضات ختم ہو گئے جس میں ہم اسے ابو بکر صدیق کی شان بتا رہے ہیں اور وہ مجھے کہتا ہے مولانا صاحب جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ تو مسلمان ہی نہیں وہ کیا نہیں آپ کا سوال ہوگا اس کا جواب ہوگا جو اس کا جواب ہوگا وہ ہو گیا نہیں ہوا آج جس شخص نے ابو بکر صدیق کی تکفیر کی وہ بہت تکلیف دینے والے جملے اور الفاظ ہیں میں اس جملوں کو آپ کے سامنے دورا نہیں سکتا جس نے گندی اور بیکار گفتگو اس نے کی ہے لیکن وہ بے وقوف اتنا تھا اور اتنا بڑا جاہل تھا اور اتنا بڑا کافر تھا اور اتنا بڑا لانتی تھا گفتگو کرنے والا جو گفتگو کرتے میں یوں کہتا ہے کہ حضرت علی نے خلیفہ وقت سے مل کر کہا کہ تم نے عائشہ کا حق تم نے فاطمہ کا حق نہیں دیا اور کیوں نہیں دیا تو انہیں کہا کہ گوائی نہیں تھی یا بلتا نہیں تھا اس پر آگے چل کر اس نے دو جملے کہے اور پھر کہا کہ حضرت علی نے کہا آپ تو کافر ہو گئے نعوذ باللہ حضرت علی نے اس کے بقول ابو بکر کو کہا آپ کیا ہو گئے استغفراللہ استغفراللہ نقلِ کفر کفر نباشت اس بے وقوف احمق اور جاہل سے کوئی پوچھے تم کہتے ہو علی نے کہا آپ کافر ہو گئے تو دو سال علی نے نمازیں کس کے پیچھے پڑی ہے ان سے بڑا کوئی بے وقوف ہے ان سے بڑا کوئی جاہل ہے میں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا جو آدمی شہابہی کرام کو برا کہے وہ بے وقوف بھی ہوتا ہے اور جاہل بھی ہوتا ہے اور اس کی مثال قرآن میں اللہ نے قرآن میں جواب میں انہیں بے وقوف کہا اور ساتھ کہا یہ جاہل بھی ہیں تو صحابہ کا دشمن اس زمانے سے لے کر آج تک بے وقوف بھی ہے اور اس کی زندہ مثال ابھی اسلام آباد کے کلپ میں آپ کو میں نے بتا دی کہ نعوذ باللہ اس نے کہا کہ علی نے کہا کافر ہو گئے تو پھر علی نے پیچھے نمازیں کیوں پڑی پھر علی مشیر کیوں رہے پھر علی ساتھ کیوں رہے پھر ابھی علی نے وہاں پر عہدہ قبول کیوں کیا پھر علی ان کو خلیفہ وقت کیوں مانتے رہے علی کا عمل بتاتا ہے کہ ابو بکر امام برحق ہے امام برحق ہے اور اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ کافر لا شک ہے میرے بھائیو مجھے اور آپ کو اس وقت ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے پہلے شیعہ حضرت معاویہ میں کھڑے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ حضرت معاویہ کو برا کہتے ہیں ہم انہیں کہتے تھے حضرت معاویہ دروازہ ہیں اگر یہ دروازہ کھل گیا تو یہ اندر کو آئیں گے لوگ بات سمجھتے نہیں تھے آج ان کو سمجھ آنی چاہیے اگر ابو بکر مسلمان نہیں ہیں تو اس کائنات میں کسی مانے کوئی مسلمان جنہ ہی نہیں بات سمجھ آئیے نہیں اور ابو بکر کون ہے کبھی آپ غور کریں ابو بکر کون ہے ابو بکر اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھنے والی شخصیت کا نام ابو بکرے جسے کہا افضل البشری باد الانبیاء انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں وہ کون ہے کون ہے کون ہے توجہ اگر میری طرف رہے میں باوجود تھکاوٹ کے آپ کو کچھ ضروری باتیں بتاتا چلوں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ ابو بکر ہے جس نے سب سے پہلے نبی کا ساتھ لیا وہ ابو بکر ہے جو رسول کا پہلے سے رفیق رہا وہ ابو بکر ہے جس نے مشکل وقت میں نبی کے ساتھ نبانے کا فیصلہ کیا وہ ابو بکر ہے جو مار کے دور میں ساتھ کھڑا ہو گیا وہ ابو بکر ہے جس نے ہر حملے کو روکا وہ ابو بکر ہے جو سائیوان بن گیا وہ ابو بکر ہے جو سایہ بن گیا وہ ابو بکر ہے جو دیوار بن گیا وہ ابو بکر ہے جو ہسار بن گیا وہ ابو بکر ہے جو ساتھ لگ گیا وہ ابو بکر ہے جس نے سب سے پہلے مار کھائی وہ ابو بکر ہے جس کو زغم لگے وہ ابو بکر ہے جس کا پہلے لہو دکھنا وہ ابو بکر ہے جو پتاپ میں نبی کی عزت میں سخت نہیں ہوا وہ ابو بکر ہے جو سب سے پہلے بہوش ہوا وہ ابو بکر ہے جس نے پہلے تصدیق کی وہ ابو بکر ہے جس نے بلا سوچے نبی کا کلبہ پڑھا وہ ابو بکر ہے جس نے بغیر کسی سردد کے نبی کی بات کو مانا وہ ابو بکر ہے جو تصدیق میں پہلے آیا وہ ابو بکر ہے جو محبت میں پہلے آیا وہ ابو بکر ہے جو حرومت میں پہلے آیا وہ ابو مکر ہے جو دلائی میں پہلے آیا وہ ابو مکر ہے جو شفائی میں پہلے آیا وہ ابو مکر ہے جو زخمہ سے چوبرا چود ہوا وہ ابو مکر ہے جو نبوت کی ذات پہ پھیدا ہوا وہ ابو مکر ہے جس نے دولت دی وہ ابو مکر ہے جس نے پیسہ دیا وہ ابو مکر ہے جس نے کرن اٹھایا وہ ابو مکر ہے جس نے دکانیں اٹھائی وہ ابو مکر ہے جس نے تن کے کپڑے اتھار کے دے دیئے وہ ابو بکر ہے جس نے گھر کی سوئی بھی لاکر جمع کروا دی وہ ابو بکر ہے جس نے سارا چمتہ دیا وہ ابو بکر ہے جس نے سارا گھر دیا وہ ابو بکر ہے جو سب کچھ قربان کر کے بھی خوشتا وہ ابو بکر ہے جو سفر میں ساتھ رہا وہ ابو بکر ہے جو ہجرت میں ساتھ رہا وہ ابو بکر ہے جس کے درمازے پہ حضور گئی وہ ابو بکر ہے جس نے سواری کا پت بس دیا وہ ابو بکر ہے جو حضور کو ساتھ لے کر چلا وہ ابو بکر ہے جو پہاڑ کے کنارے پہنچا وہ ابو بکر ہے جو سانی اسنین ہے وہ ابو بکر ہے جو اس یقولی سوائی بھی ہے وہ ابو بکر ہے لا تازن اناللہ مہادہ کے جو شمار ہے وہ ابو بکر ہے جس نے حضور کو اپنے کتوں پہ اٹھایا وہ ابو بکر ہے جو پہاڑ پر چٹا گیا وہ ابو بکر ہے جو پہاڑ کی اٹھائی تک پہنچا وہ ابو بکر ہے جس نغار صاف کی وہ ابو بکر ہے جس نغار میں بیٹھ کر نبی کو نٹھایا وہ ابو بکر ہے جس کی گود میں حضورﷺ کا سر ہے وہ ابو بکر ہے جس کی گود میں چہرہ رسولﷺ کا چمکا وہ ابو بکر ہے جو آسمانِ نبومت کو اپنی گود میں سلائے وہ ابو بکر ہے جس کی اگلیاں نبی کی ذلقوں میں چلے وہ ابو بکر ہے جو چہرہ رسول کو بلا شرکتے گیرے تین دن تین راتوں تک مسلسل لکھے وہ ابو بکر ہے جو نبی کو قوت میں صدا کر سارے سراغ مت کرے وہ ابو بکر ہے جس کے پاؤں پہ ساب دس لے مگر وہ نہ ہی لے وہ ابو بکر ہے جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے چہرہ رسول پہ گلے وہ ابو بکر ہے حضور چاند کر جسے دیکھیں وہ ابو بکر ہے حضور کی نگائی جس پر پڑھیں وہ ابو بکر ہے حضور جس کو دعائیں دیں وہ ابو بکر ہے حضور جس کے پاؤں پر اپنا لاب دان لگائیں وہ ابو بکر ہے جس کی عیدی پہ ساب کا اثر ہتم ہو جائے اور نبو بکر کے رنگ کا اثر چڑ جائیں وہ ابو بکر ہے جو نبی کو لے کر مدینہ پہنچے وہ ابو بکر ہے جو چادر نبی پہ دان لے وہ ابو بکر ہے جو مدینہ رسول کے ساتھ جائے وہ ابو بکر ہے جو بدر میں پیغمبر کے ساتھ جائے وہ ابو بکر ہے جو خیوے میں اندر بیٹھا ہو وہ ابو بکر ہے جو حضور کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھے وہ ابو بکر ہے جو حضور کی دعاوں کو دیکھ کر چیک جائے وہ ابو بکر ہے جو پیغمبر سے کہے اللہ کے رسول پس کیجئے میں اللہ کی بدن دیکھ رہا ہوں وہ ابو بکر ہے جو حسرے میں کھڑا ہے وہ ابو بکر ہے جو سکھے میں نے کھڑا ہے وہ ابو بکر ہے جو دروازے میں کھڑا ہے وہ ابو بکر ہے جو حضور کی دعا پہ آمین کہہ رہا ہے وہ ابو بکر ہے جسے حضور لے کر باہر جائے وہ ابو بکر ہے جو میدان میں ساتھ چلے وہ ابو بکر ہے جو اپنی بیٹی دے دے وہ ابو بکر ہے جو جواب میں کی نبی کے سورت کرے وہ ابو بکر ہے جو ہر جگہ نبی کے ساتھ رہے وہ ابو بکر ہے جو خیبر میں ساتھ ہے جو طبوب میں ساتھ ہے جو یروب میں ساتھ ہے جو غزوان میں ساتھ ہے وہ ابو مکر ہے جو بچپن میں ساتھ ہے وہ ابو مکر ہے جو لڑکپن میں ساتھ ہے وہ ابو مکر ہے جو جوانی میں ساتھ ہے وہ ابو مکر ہے جس پہ نبی کو ناز ہے وہ ابو مکر ہے جس پہ پیغمبر کو فغر ہے وہ ابو مکر ہے جس کی محبت انتہا کو ہے وہ ابو مکر ہے جو صداقت کا نمبردار ہے وہ ابو مکر ہے جس کا ذکر جبرائیف آسمانوں میں کرے وہ ابو بکر ہے جو توران میں بولے وہ ابو بکر ہے جو زوربور میں بولے وہ ابو بکر ہے جو انچین میں بولے وہ ابو بکر ہے جس کی عدائیں اور صدائیں قرآن میں آجائیں وہ ابو بکر ہے جو کارٹ کا لباس پینے وہ اللہ جبرائیف کو کارٹ کا لباس پینوا کر بیجے وہ ابو بکر ہے جو نبی کے بعد درچہ رکھے وہ ابو بکر ہے جو کامل بشر ہے وہ ابو بکر ہے جو مہترم ہے وہ ابوبکر ہے جو مہتشم ہے وہ ابوبکر ہے جو مقتدس ہے وہ ابوبکر ہے جو ساتھی ہے وہ ابوبکر ہے جو رفید ہے وہ ابوبکر ہے جو سوسر ہے وہ ابوبکر ہے سب کے دروازے بند ہوئے جس کا دروازہ بند نہیں ہوا وہ ابوبکر ہے جس کے رسول پر احسان ہے وہ ابوبکر ہے وہ جو آج بھی رسول کے روزے میں سوایا ہوا ہے وہ ابوبکر ہے جو چچت بھی آج بھی حرام کر رہا ہے وہ ابو مکر ہے اور جس کی بیٹھنی کا گربی چچت بن گیا وہ ابو مکر ہے جو شسیکہ کا بابا ہے وہ ابو مکر ہے جو صحابہ کا عباب ہے وہ ابو مکر ہے جس نے رشول نے مسجدہ پہ کھڑا کیا وہ ابو مکر ہے جو امام و صحابہ بنا وہ ابو مکر ہے جس نے سترہ نمازیں نبی کی زندگی میں پڑھائی وہ ابو مکر ہے جو خلیفہ فقت ہے وہ ابو مکر ہے جو خلیفہ بلا فصل ہے وہ ابو بکر ہے جو عمر کا بھی امام ہے وہ ابو بکر ہے جو عونی کا بھی امام ہے وہ ابو بکر ہے جو عثمان کا بھی امام ہے وہ ابو بکر ہے جو اسلین کا بھی امام ہے وہ ابو بکر ہے جس نے سب سے پہلے ختم نبوبت کی جت جڑی وہ ابو بکر ہے جس نے پہلے کافلیں بیجے وہ ابو بکر ہے جو مسلح کا وارش بنا وہ ابو بکر ہے جو لشکرِ اساقہ بیجے وہ ابو مکر ہے جس کی بات ہے بخاری میں دربزی میں ابو دعوت میں نسائی میں مسلم میں